موسیقی اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم موزز مشایخ عزام علماء کرام رفقاء کارکنان اور اراکین جملہ موتاکفین اور موتاکفات جو جامع المنحاج میں اور حضور سیدی و سندی و مرشدی سیدنا طاہر علاو تین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت اور با کرامت سائے میں اعتقاف بیچے ہیں اور اللہ کے حضور دس دنوں کے لیے اس کے طلبگار بن کے حاضر ہیں ان سب کو اس حاضری پر اس اعتقاف میں شرکت و شمولیت پر اور اللہ رب العزت سے اس عظیم توفیق اور سعادت کے نصیب ہونے پر مبارک بات دیتا یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور اس کو کبھی فراموش نہ کریں کہ جو لوگ اس اعتقاف میں آئے ہیں اور جو لوگ اس عظیم بابرکت اور باسعادت کام میں شریک ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ارادے سے شامل نہیں ہوتے وہ صرف اللہ کی توفیق اور اللہ کے عمر سے شامل ہوتے ہیں ان راتوں میں میں نے ارادہ کیا ہے اللہ جلہ مجدہو کی توفیق سے اور اس کی ہدایت سے کہ تسلسل کے ساتھ آپ کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر گفتگو جاری رہے آج سے یہ مزامین شروع کر رہا ہوں اس لیے میں نے آیاء کریمہ وہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر آقا علیہ السلام سے خطاب فرما کے ایڈریس کر کے آپ کی تعریف کی ایک ہوتا ہے داریف کا یہ انداز کے کہنا کہ میرا میرا نبی ایسا ہے میرا محبوب رسول اس طرح ہے میرا برگزیدہ اور میرا چونیدہ نبی اور رسول اس شان کا حامل ہے سیغہ غائب میں بیان ہوتا ہے کبھی کبھی قرآن مجید میں اس طریقے کو اسلوب کو اپنایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے سیغہ خطاب میں ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے کہ اے میرے محبوب آپ ایسے ہیں اے میرے محبوب آپ ایسے ہیں ان دو میں بڑا فرق ہوتا ہے ان دو میں بڑا فرق ہوتا ہے اب اسے اس فرق کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دیتا ہوں وہ مثال سن لیں سمجھ لیں اور اس کا جو نکتہ آپ کی سمجھ میں آئے گا اس نکتے کی روشنی میں پھر اس قرآن مجید کے بیان کو سمجھیں مثال کو ایک طرف چھوڑ دیں مثال کا اطلاق نہیں کرنا کیا بولیے مثال کا اطلاق نہیں وہ ہے آپ کو سمجھانے کے لئے اس میں سے ایک نکتہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا جب نکتہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اس آیتِ کریمہ پر آ جاؤں گا ماں باپ بیٹے سے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں بچے ہوں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں پوتے ہوں پوتیاں ہوں ہر ماں باپ محبت کرتا ہے ماں تعریف کرتی ہے اپنے بیٹے کی اپنے پوتے کی بیٹی کی پوتی کی اولاد کی باپ بھی تعریف کرتا ہے مگر اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک تعریف وہ ہے جو بیٹے بیٹیوں کی ادم موجودگی میں ماں باپ یعنی والدین اوروں کے سامنے کرتے ہیں جب آپ ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور والدین اور فیملی کے لوگ پڑوسی عیزہ اکارب دوست احباب محبت کرنے والے جب اور لوگ ملنے کے لئے آئے ہوں آپ کو تو موقع ایسا ہو بات چھڑ جائے تو آپ اپنی کسی اولاد میں سے کسی کی کا ذکر کریں تو ماں باپ اس وقت تعریف کرتے ہیں اوروں کے سامنے جب اوروں کے سامنے آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا چونکہ آگے میں آیت کریمہ کی طرف آ رہا ہوں مگر آپ خود سمجھ لیں آپ بھی ماں باپ ہیں جب اوروں کے سامنے تعریف کرتے ہیں تو آپ بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی اولاد کی محبت بڑی غالب ہوتی ہے تو آپ حقیقت پسندی سے زیادہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے آپ کے تفسرے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں چونکہ اوروں کے سامنے بات ہو رہی ہے تو اپنے بیٹے کو بیٹی کو اولاد کو آپ اس کے پہلوں کو خوبی کے پہلوں کو بڑا اجاگر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بیٹوں کی تعریف کر رہی ہوتی ہے بی بی وہ بھی کہتی میرے بیٹے نے ایسا کیا میرے بیٹے نے ایسا کیا میرا بیٹا فسٹ آ گیا ہے پورے سکول میں پورے کالج میں اس نے گولڈ میڈل لے لیا ہے اس کو اتنا داخلہ مل گیا ہے اتنی یونیورسٹیز میں اس کو یہ ہو گیا ہے اس کو باہر سے آفر آ گئی ہے بہت اچھا ہے بڑا تابع فرمان ہے تو اس کو ایک بات کہ دوں تو کھڑا رہتا ہے اوروں کے سامنے مائیں پھر اسی طرح بیان کرتی یہ ایک انداز ہوتا ہے تعریف کا یہ سمجھ گئے نا نکتہ اب اور کوئی نہیں بیٹھا سب لوگ چلے گئے اب ماں بھی اکیلی ہے بیٹا بھی اکیلا ہے اکیلے بیٹھے ہیں تو اس وقت ماں جب بیٹے کو بات کرے گی اور اس کی کوئی اچھائی بیان کرے گی تو وہ جب اچھائی بیان کرے گی تو وہ رنگ جو بیٹے کی ادم موجودگی میں دوسروں کے سامنے جس پیرائے میں بیان کر رہی تھی بچے کی اچھائیاں اب جب کوئی اور نہیں ہوگا صرف بیٹا ہوگا اور اس سے خطاب کرے گی اس کو ڈائریکلی کہے گی تو بات کرنے کا اس کی اچھائی بیان کرنے کا لیول وہی ہوگا جو اس کی ادم موجودگی میں اوروں کے سامنے کیا تھا یا یہاں سے نیچے آ جائے گی ماں یا باپ جو بھی ہے کیونکہ اب ساری حقیقت پسندی غالب ہے اب وہ جو محبت اور شفقت کا انصر تھا اور دوسروں کی نگاہ میں اپنی اولاد کی عزت دوسروں کی نگاہ میں عزت تاکہ پیدا ہو وہ جو انصر تھا وہ اب نہیں ہے وہ ضرورت اب نہیں ہے اب صرف بیٹا ہے اس کو کھری کھری بات کرنی تاکہ جتنا جتنے جوگہ ہے وہی اس کو بتایا جائے کہیں پھول نہ جائے نہ کوئی زیادہ برائی کی جائے جو حقیقت سے خارج ہے نہ اتنی اچھائی کی جائے کہ جو حقیقت میں اس کا مستحق نہیں ہے تو جب ماں یا والدین بیٹے کو ڈائریکلی بات کرتے ہیں تو آپ کو میرا نکتہ سمجھ میں آگیا فرق تو وہ پھر لیول نیچے آ جاتا ہے نا گفتگو کا اب میں صرف یہ فرق سمجھانا چاہتا تھا کہ سیغہ غائب میں کہ میرا بیٹا ایسا ہے میرا بھائی ایسا ہے میرا پوتا ایسا ہے میری بیٹی ایسی ہے میرا نواسا ایسا ہے وغیرہ وغیرہ میری نواسی ایسی ہے وہ سیغہ غائب میں جب بات تھی اوروں کے ساتھ جب خطاب ہو رہا تھا تو انداز الگ تھا اب کوئی اور نہیں اب دوب ادوب بیٹے سے بات ہو رہی ہے بیٹی سے بات ہو رہی ہے اب لیول اور ہوگا یہ فرق آپ کی سمجھ میں آگیا بولیے ہاتھ اٹھائیں سمجھ میں آگیا نا فرق آپ اس مثال کو بند کر کے جیب میں ڈال لیں مثال ختم ہو گئی یہ ماں کے معاملات تھے بیٹے بیٹی کے ان کی غیبوبت کے حاضری کے دوسرے پرائے لوگ اب یہ مثال ختم فرق آپ کی سمجھ میں آگیا یہ فرق سمجھانا چاہتا تھا کہ جب کسی سے سیغہ خطاب میں بات ہوتی ہے تو اس کا اسلوب اور ہوتا ہے پشت پیچھے جب اچھائی کی بات ہوتی ہے اس کی جس سے محبت ہے پھر انداز اور ہوتا ہے جب یہ فرق آپ سمجھ گئے اس کو ذہن میں رکھیں اب میں آیتِ قریمہ پڑھتا ہوں مثال کو ہم نے ختم کر دیا اب اس کا جو فرق تھا نکتہ سمجھ سمجھ کے سمجھا کر اب دیکھیں اب اللہ پاک آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کوئی اور دوسرا تیسرا شخص پاس نہیں بیٹھا کوئی اور نہ برادری پاس بیٹھی ہے نہ عیزہ قارب بیٹھے ہیں نہ پڑوسی بیٹھے ہیں نہ دوست ہیں نہ دشمن الٹی میٹلی تو ہر ایک کو بات پہنچ جائے گی قرآن کی آیت جو ہوئی الٹی میٹلی تو پہنچ جانی ہے مگر ابھی بات دو بدو ہو رہی ہے اس دو بدو بات میں سیغہِ خطاب میں فرمایا میرے محبوب اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے حبیب آپ بڑے عظیم خلق کی منزل پر فائز ہیں اب آپ کو میری اس ابتدائی وضاحت جو تمیدی گفتگو ہے اس وضاحت کے بعد آج اس آیتِ کریمہ کے اندر ایک ایک خاص جو رنگ ہے وہ سمجھ میں آیا میں نے بھی اس کو اس انداز سے پہلی بار وضاحت کی جی یہ جو تقابل کیا کہ محبوب سے فرما رہے ہیں باری تعالی میرے حبیب آپ اِنَّا کا بے شک آپ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ خلقِ عظیم اخلاقِ عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں میرے محبوب یہ فرمایا آپ خلقِ عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں اس میں تین چیزوں کا خیال رکھیں کتنی ایک تو اللہ پاک سیغہِ خطاب میں بات فرما رہا ہے سیغہِ خطاب میں تو جب سیغہِ خطاب میں بات ہو تو اس میں محبت کے غلبہ سے زیادہ حقیقت پسندی کا بیانِ حقیقت کا غلبہ ہوتا ہے غلبہِ محبت کی بجائے بیانِ حقیقت کا غلبہ ہوتا ہے چونکہ تربیت مربی اور مربوب کا جو تعلق ہے اس کا تقاضہ یہی ہے شانِ تربیت کا تقاضہ یہی ہے ایک بات پھر تو دوسری بات جو بتا رہا ہوں چھوٹا اگر کہے کہ آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے یہ بات کہے اپنے سے بڑے کو تو بات سمجھ میں آتی ہے چھوٹا اپنے سے بڑے کے لیے کہے کہ آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے مگر بڑا اپنے سے چھوٹے کو کہے کہ آپ بڑے عظیم ہیں آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے اور اخلاق کیا ہوتا ہے اخلاق پوری شخصیت کا نام ہے یہ بات بھی یاد رکھیں یعنی اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے میرے محبوب آپ بڑے عظیم ہیں آپ بہت عظیم ہیں اخلاق خلق ہر شہ پر حاوی ہے بات کو سمجھ لیں نماز پڑھنے پر بھی اخلاق حاوی ہے روزہ زکاة صدقات پر بھی اخلاق حاوی ہے اخلاق میں ہے اٹھنے بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا بھی اخلاق میں ہے چلنے پھرنے کا انداز بھی اخلاق میں ہے بولنا چلنا کسی سے بات چیت کرنے کا ڈب یہ بھی اخلاق میں ہے کھانے پینے کا طریقہ اور عادت یہ بھی اخلاق میں ہے مسکرانے یا غمزدہ ہونے کی ادا یہ بھی اخلاق میں ہے دوست اور دشمن سے ملنا یہ بھی اخلاق میں ہے الغرز زندگی کا ہر گوشہ ہر عمل ہر فعل ہر عادت طبیعت کا ہر پہلو شخصیت کا ہر پہلو طبیعت کا ہر پہلو عمل اور فعل کا ہر پہلو برتاؤ کا ہر پہلو سب کچھ اخلاق میں ہے آپ میری بات کو سمجھیں یہ نماز سے زیادہ وسیع اسطلع ہے یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس طریقے سے یہ نماز نہیں ہے اس کو نماز نہیں کہہ سکتے اس کو روزہ نہیں کہیں گے یہ حج نہیں ہے زکاة نہیں ہے ارکان اسلام ہے یہ لفظ نہیں بول سکتے مگر آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ بھی اخلاق ہے اٹھ کے چل پڑیں یہ بھی اخلاق ہے پاؤں ایسے لمبے کر کے ٹانگیں نکال کے بیٹھیں یہ بھی ایک طرح ایک طرح کا اخلاق ہے جس کو برا اخلاق کہتے ہیں سمیٹ کے بیکھیں وہ بھی اخلاق ہے اکڑ کے چلیں ایسے ایسے وہ بھی اخلاق ہے اور ایسے سکڑ کے چلیں یہ بھی ایک اخلاق ہے اور اعتدال سے چلیں وقار سے چلیں یہ بھی اخلاق ہے ایسے کھائیں کھاتے جائیں یہ بھی اخلاق ہے آرام سے کھائیں یہ بھی اخلاق ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی زندگی کا سونا کیسے سو رہے ہیں یہ بھی اخلاق ہے ہسنا کس طرح ہے مو کھول دیئے دانت نظر آ رہے ہیں کہکاہ لگا رہے ہیں نہیں مسکراہت دے رہے ہیں ہر چیز اخلاق کے اندر ہے اس لیے اچھے اخلاق بھی ہیں برے اخلاق بھی ہیں تو پوری شخصیت انسان کی پوری بولے شخصیت اسی کو سوارنے کے لیے آپ آئے ہیں اور یہ دس راتوں کا درس اسی چیز پر رکھا پوری شخصیت ساری آداد سارے طور طریقے رہن سہن سارا برطاؤ زندگی کا سوتے جاگتے سارا کچھ اخلاق میں ہے اخلاق سے خارج کچھ بھی نہیں ہے باقی ہر شئے محدود ہے جو چیز غیر محدود ہے وہ اخلاق لباس کیسا پہن رہے ہیں یہ بھی اخلاق ہے لباس میں فخر اور تکبر رعونت آ رہی ہے یا انکساری ہے یا وقار اور تمکنت یہ بھی اخلاق تو اخلاق کا مطلب ہوا پوری شخصیت اب جب کہا جائے آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے عظیم ہیں آپ عظیم ہیں آپ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں کسی کو عظیم کہنا اس کے اخلاق کو عظیم کہنا اس کا مطلب ہے آپ میں کوئی کمی اور کجی بولیے ہے ہی نہیں آپ میں کوئی نقص ہے ہی نہیں کسی گوشے سے بھی کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس پر کہا جائے کہ کاش ایسے نہیں ایسا ہوتا یہ یہ اس طرح آپ کو بنایا گیا ہوتا آپ کانسنا ایسے ہوتا چلنا پھرنا ایسے ہوتا یہ کام کاش ایسے نہیں ایسے کرتے ہوتے یعنی کاش کا انصر ہی نہیں ہے جدر سے دیکھیں ادھر سے عظیم ہی عظیم یہ ہے انکا لعلا خلق نظیم اب اگلی بات سمجھیں بھئی اللہ کے بندو یہ بات اگر امتی کہہ دینا اپنے رسول کو تو کوئی بڑی بات نہیں امتی یہی کہے گا نا اور کیا کہے گا اگر امتی بھی کوئی نقص نکالے تو بدبخت ہے وہ امتی نہیں ہے وہ امتی ہی نہیں ہے اگر امتی ہے تو وہ وفادار ہوگا وفادار ہوگا وفادار ہوگا تو خدمت گزار ہوگا وفادار اور خدمت گزار ہوگا تو ہر وقت تعریف ہی تعریف کرے گا شکر گزار ہوگا امتی کہہ دیں چھوٹا کہہ دیں اولاد کہہ دیں صحابہ کہہ دیں غلام کہہ دیں عاشق کہہ دیں عویس قرنی کہہ دیں صدیق اکبر کہہ دیں عمر فاروق کہہ دیں عثمان غنی کہہ دیں علی المرتضی کہہ دیں حضرت بلال کہہ دیں محبوب آپ بڑے عظیم ہیں تو یہ ان سب باتوں کا معنی مفہوم اور ہے آپ اور ہم آج کہہ دیں حضور کے عشق قدم برنے والے غلام کہہ دیں معنی اور ہے اب اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں اب سوچئے کہہ کون رہا ہے وہ جس نے خود بنایا ہے جس جیسا عظیم کوئی نہیں ہے اللہ جیسا کوئی عظیم نہیں ہے جس کے برابر کوئی نہیں جو عظمتیں دینے والا ہے اور ہر کوئی اس سے نیچے ہے ہر کوئی اس سے نیچے ہے وہ کہہ رہا ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے سبحان جس کا لقب ہے سبحان وہ رب اپنے حبیب کو اپنے برگزیدہ بندے کو اپنے نبی اور رسول کو اس کو فرما رہا ہے اِنَّكَ لَأَلَا خُلُقٍ عظیم محبوب آپ بڑے عظیم ہیں آپ کی عادات بڑی عظیم ہیں آپ کے طور طریقے بڑے عظیم ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا چلنا پھرنا برداؤ کرنا جس شے کو دیکھتا ہوں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں میرے محبوب جس چیز کو دیکھتا ہوں عظیم ہی عظیم ہے یہ اللہ فرما رہا ہے فرما رہا ہے میں نے آپ کو لوگوں سے باتیں کرتے بھی دیکھا ہے اس میں بھی عظمت ہی چلکتی ہے سکوت میں بھی دیکھا ہے خاموش بیٹھے سکوت میں بھی آپ کو عبادت کے رنگ میں بھی دیکھا ہے آپ کو معاملت کے رنگ میں بھی دیکھا ہے میرے محبوب آپ کے برداؤں میں کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ کا رب ہو کر میں کہوں کہ محبوب ایسے نہیں ایسے گھر اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ اس کا معنی آپ بہت عظیم خلق کے معنی کے میرے پاک یہ تعریف کی ہے اللہ پاک نے سمجھائیں آقا علیہ السلام کے اخلاق کی تو حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ اور شخصیت کے جس گوشے کو اللہ پاک نے عظیم کا لقب دیا ہے عظیم تو اس کا پتا چلا کہ پھر سب سے بڑی اہمیت والی شعبی وہی ہے اس کو چنا ہے الہم سے و ناس تک پورا قرآن مجید پڑھنے آقا علیہ السلام کی سینکڑوں جگہوں پر تعریف ہوئی ہے سینکڑوں جگہوں پر پر اس طرح خطاب کر کے ایک خوبی کو نکال کر اس کو کہنا بڑے عظیم ہے یہ سوائے اخلاق کے کسی اور کا ذکر ایسے نہیں تو پتا یہ چلا کہ اخلاق تمام صفات اور شخصیت کے تمام گوشوں سے اخلاق سب سے عظیم شہر ہے تو جس کا اخلاق سمر گیا وہ عظیم ہو گیا اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس کا اخلاق حسین ہو گیا وہ عظیم اور ہم اس پر توجہ نہیں کرتے ہم اس پر توجہ نہیں کرتے یہ تو میں نے بات سمجھا دی آیت کریمہ کی تفسیر کے زیمن میں شروع گفتگو یہاں سے کی تھی وہ مکمل کر کے پھر اس موضوع کی طرف آ جاتے ہیں گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ آپ جتنے بھی آئے ہیں جو بھی آیا ہے اور جو بھی آئی ہے پہلی بات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ میں سے کوئی از خود نہیں آیا اور نہ کوئی تنظیم لائی ہے اس دھندے کو صاف کر دیں وہ ایک نظام ہے وہ کیا ہے وہ ایک نظام ہے نظام کو برقرار رکھنا پڑتا ہے اللہ پاک نے اس کائنات کے لیے بھی نظام بنائے نظام کے مطابق چلنا پڑتا ہے پھر آگئی بات کہ آپ کیسے آئے ہیں تو بتانا چاہتا ہوں کوئی از خود نہیں آیا صرف وہی آیا ہے اور صرف ہماری بہنوں بیٹیوں میں سے وہی آئی ہے جس کو اللہ نے بھیجا یہ یقین کر لیں اب یہ یقین جمعیں اپنے ذہنوں میں تھوڑی دیر جمعیں کہ آپ میں سے کوئی بھی خود نہیں آیا اللہ نے بیجا جس کو اللہ نے چنا اللہ پاک ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اس مجلس میں اس مرتبہ بیجا جائے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اس کا عمر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ارادہ فرماتا ہے کس چیز کا ارادہ اس کو اس مرتبہ شہر اعتقاہ میں بیجا جائے اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ پھر وہ ارادے کو حکم دے ارادہ جو کرتا فرماتا ہے اس پر اس کا عمر ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اللہ نے چاہا کہ آپ اس شہر اعتقاف میں آئیں سو آپ آگئے ہیں یہاں تک بات سمجھ آگئی جی آپ آگئے اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے آپ کو کیوں بولایا اللہ نے یہاں آنا آپ کے لئے کیوں چاہا ایسے ہی بولیے ایسے ہی کہ چلو یہ آ جائیں اس مرتبہ یہ آ جائیں اس طرح ہوتا ہے بتائیں بھئی اس طرح ہوتا ہے کہ چلو بھئی یہ گھوم پھیرائیں اگر اللہ نے چاہا ہے تو اللہ کا چاہنا کسی مقصد کے لئے ہوتا ہے یا بے مقصد ہوتا ہے جی میں نے یہ تیہ کیا تھا کہ اس دس راتوں میں علمی باتیں نہیں کرنی وہ از خود علمی ہوتی رہیں گی اہل علم کو وہ علم ملتا رہے گا اس میں سے مگر تربیت کی باتیں کرنی اور تربیت مطلب بھی یہ کہ آپ کو کچھ چیزوں کا علم دینا ہے سمجھانا ہے پھر اس کی روشنی میں بدلنا ہے تو اللہ پاک نے جب چاہا کہ آپ آ جائیں ادھر تو بغیر مقصد کے چاہا کہ بس آ جائیں بیٹھیں جی نہیں تو کوئی مقصد ہوگا اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا یہ قرآن مجید میں اللہ کا اپنا وعدہ ہے اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے تو مقصد کیا ہے بہت سے مقاصد ہوں گے مگر ایک ہی پتے کی بات بتا دوں مقصد یہ یہ جو نکتہ بتایا ہے کہ آپ آ جائیں اور سمر کے چلے جائیں یہاں آئیں اور سمر کے جائیں پیچھے تک بولیں بھئی مقصد کیا اللہ کے حکم کا کہ آپ آئیں اس شہر اعتقاف میں دس دن دس راتیں گزاریں اور بولیے سمر کے جائیں بدل کے جائیں کیا بدل کے جائیں تو یہ اللہ نے چاہا یوں ہے اگر آپ سمر کے نہیں جاتے اور بدل کے نہیں جاتے یہاں اللہ کی عمر میں اور بندے کی اپنی کاوش میں یہاں ایک فرق ہے اللہ نے عمر دے دیا بھیج دیا آگے اس نے بندے کو اختیار دیا ہے قصب کا اب اس کا نصیب ہے اس نے بھیج دیا آپ کے نصیب کا دروازہ کھول دیا اگر آپ سمر کے نہیں جاتے بدل کے نہیں جاتے اپنے اخلاق بدل کے نہیں جاتے اپنا برطاؤ بدل کے نہیں جاتے اپنی طبیعت اندر بنیادی تبدیلی پیدا کر کے نہیں جاتے جیسے آئے تھے ویسے چلے جاتے جس مزاج سے تھے اسی مزاج کے ساتھ چلے جاتے جس اخلاق سے آئے تھے وہی اخلاق لے کے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے فیض نہیں لیا اللہ کی توفیق سے فیض نہیں لیا ممکن ہے توفیق آپ سے مو پھیر لے اگلی بار ممکن ہے توفیق کے الہی یہ چاہے اس بندے کو پچھلی بار موقع دیا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو بدلا نہیں اب کے کسی اور کو موقع دے دیتا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی توفیق کا رخ آپ سے ہٹ جائے جو چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے جو چاہتا ہے کہ اللہ کی توفیق ہٹ جائے آپ سے اگلی بار کسی اور کو توفیق دے اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا آپ چاہتے ہیں ایسا ہو بولیے اگر نہیں چاہتے تو خالی ایسے ہاتھ کرنے سے ہوگا اس طرح یا کہنا کہ نہیں چاہتے نہیں چاہتے نہیں چاہتے ایسی کی رٹ لگانے سے ہو جائے گا نہیں کیسے ہوگا بدلنے سے ہوگا وہ ذات دیکھ رہی ہے کہ بدلے ہیں نہیں بدلے کتنا بدلے ہیں کتنا سمرے ہیں بدل جائیں گے سمر جائیں گے تو توفیق آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گی اللہ کی توفیق جڑ جائے گی اور جس کے ساتھ اللہ کی توفیق لگ جاتی ہے جڑ جاتی ہے پھر توفیق کا کام ہے آپ کو مزید سمارتے رہتی ہے اور اللہ سے کہتی اس پہ اور کرم کر اس پہ اور کرم کر توفیق پھر آپ کی محافظ ہو جاتی ہے آپ کی معامن ہو جاتی ہے آپ کی مددگار ہو جاتی ہے توفیق اے الہی تو بولیے پھر سمرنا چاہیے یا نہیں جی اب یہ جو میں نے بات بتائی یہاں ابتدا میں کہ آپ خود نہیں آئے اللہ نے بھیجائے یہاں حضرت امام سیدنا سلطان با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک بات سناتا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خود جو اولیاء کے سلطان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں میں تین چیزیں سوچا کرتا تھا کیا شروع شروع میں کتنی چیزیں how many things three تین چیزیں سوچا کرتا تھا کسی نے پوچھا حضرت کیا سوچتے تھے فرمایا ایک تو سوچتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں ایک سوچتا تھا کہ میں اللہ کا طالب ہوں اس کو طلب کرتا ہوں اس کو چاہتا ہوں تیسری چیز سوچتا تھا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اس کو یاد کرتا ہوں اب یہ بات سمجھنے والے فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں میں یہ تین چیزیں سوچا کرتا تھا جب پردہ اٹھ گیا فرماتے ہیں وقت آیا جب پردے اٹھتے گئے اور حقیقت سے آگاہ ہوتا گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تینوں سوچوں میں غلطی تھی تینوں سوچوں میں میری غلطی تھی میں نے جب غور کیا اور حقائق کے پردے اٹھ گئے ہجابات اٹھ گئے اور مجھے حقائق سمجھ میں آئے تو تب پتہ چلا کہ میں جو سوچتا تھا میں محبت کرتا ہوں بات ایسے نہیں تھی تو میں نے دیکھا اپنی چشم قلب سے دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پہلے مجھ سے محبت اس نے کی اس کی محبت کی کرن نے میرے دل میں اس کی محبت قید آتا ہے تو میرا دعویٰ تو غلط ہو گیا کہ میں محبت کرتا ہوں نہیں پہلے اس نے محبت کی اور تب سے دیکھتا ہوں ہمیشہ وہ مجھ سے محبت پہلے کرتا ہے اس کی محبت کا عکس میرے دل میں اس کے ساتھ محبت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس کی محبت کے نتیجے میں میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت کی توفیق میں پھر محبت کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرے یا نہ کرتا تو میں اس سے محبت کرنے کی توفیق بولیے نہ پاتا فرمایا پھر میں نے دیکھا میں سوچتا تھا کہ میں اس کو چاہتا ہوں طلب کرتا ہوں تو یہ بھی پردے اٹھ گئے اور مجھے سمجھ آئی اور میں نے دیکھ لیا کہ نہیں وہ مجھے پہلے چاہتا اس نے چاہا تو اس کی چاہت کے فیض سے میں بھی اسے چاہنے لگا اس نے مجھے طلب کیا تو اس کی طلب کا عقص میرے دل میں اللہ کی طلب کی صورت میں ظاہر ہو گیا اور تیسرا خیال بھی غلط ضابط ہوا میں سوچتا تھا میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں تسبیح کرتا ہوں اس کا ذکر کرتا ہوں تو جب پردے اٹھ گئے تو پتا چلا نہیں پہلے وہ میرا ذکر کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے تو اس کی یاد سے میرا دل اسے یاد کرنے کے قابل بن جاتا ہے یہ میں نے اس توفیق کی وضاحت کی کہ بندہ نہیں کر سکتا بندہ نہیں کر سکتا کسی نیکی کے کام کی طرف سبقت جب تک اللہ کا عمر پہلے نہ ہو لہٰذا جو آیا ہے اور ہماری بہنوں بیٹیوں میں سے جو آئی ہے وہ خود نہیں آیا اور خود نہیں آئی اسے اللہ کی توفیق لائی ہے اللہ نے آپ کو چاہا کہ ادھر میرے گھر میں آ جاؤ میری مجلس میں آ جاؤ میرے ذکر کے حلقہ میں آ جاؤ دس دن دس رات میرے مہمان بن کے بیٹھ جاؤ اس نے چاہا تمہیں ملایا کہ میری دہلیز پہ آ کے بیٹھو جسے جسے وہ چاہتا گیا وہی وہی یہاں آتا گیا تو پہلے تو شکر ادا کریں سب اللہ کے حضور ایک جیسے سجدہ شکر کرتے ہیں سب جھکے نا نیچے اس کا سجدہ شکر ادا کریں جہاں بیٹھے ہیں کہ اس نے بلالی آئے سب جھک جائیں تھوڑا سر جھکائیں سجدہ شکر کی نیت اس نے بلالی اور اس کے بلانے پر آگئے ہیں مولا تیرا شکر تو نے بلائیا پھر ایک اور بات بتائیں اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ دروازہ بند کر لے آپ انٹر ہو سکتے ہیں اس کے گھر میں جا سکتے جی بولیے نا وہ دروازہ بند کر دے تو ہے کوئی جو اس پر اپنا دروازہ بند کر لیتا تو آپ آ سکتے تھے نہیں اس نے بلائیا پھر آپ کے لئے دروازہ کھلا رکھا بٹھا دیا اور جب اس نے اپنے گھر میں بلا کے اپنے در پہ اپنی دیلیز پر آپ کو بٹھا لیا خود بلا کے بٹھا لیا آپ نہیں آئے تو کیا خیال ہے خالی موڑنے کے لئے بٹھایا آپ کو اپنے در پہ بتائیے بلایا بھی اور اپنے در پہ بٹھایا بھی اس سخی نے اس کریم نے تو خالی چھولی بھیجنے کے لئے سخی ایسا کرتا ہے کبھی کوئی سخی بولیے کرتا ہے نہیں کرتا کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بلایا ہے کچھ نہ کچھ دینے کے لئے کیا دے گا یہ ایک اور اونچی بات کیا دے گا اب اگلا سبق دینا چاہتے یہ اسی پہ چھوڑ دو یہ سب سے بہترین طلب یہ ہے جو اسی پہ چھوڑ دی جائے جو بولیے پیچھے تک بولیے میں اس جملے میں لذت لینا چاہتا ہوں جو آئے وہ سب سے بہترین طلب ہے وہ پوچھتا ہے کیا مانگتے ہو کیا اب اس کا آسان طریقہ سمجھا لوں وہ پوچھتا ہے کیا مانگتے ہو اس کا مانگنا سب سے آلہ ہے مولا جو تو چاہے جو تو چاہے بس اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی یہاں پر سیدنا دعود علیہ السلام کی ایک بات بتاتا ہوں آپ اللہ کے پیغمبر سیدنا دعود علیہ السلام انہوں نے ایک روز عرض کیا یا رب انبیاء کے بھی تربیت ہوتی ہے ان کی شان اور ان کے مرتبے کے مطابق اللہ پاک رب جو ہر ایک رب ہے نا ہماری پرورش ہماری تربیت ہماری حیثیت کے مطابق فرمائے گا ہم سے بڑوں شان اور ان کے مقام مرتبہ کے مطابق ان کی صلاحیت کے مطابق ہر ایک کی فرمات دعود علیہ السلام نے عرض کیا یا رب انی اطلب اے اللہ میں تجھے طلب کرتا جا عرض کیا اے اللہ بولیے میں تجھے طلب کرتا عرض کیا باری تعالی میں تجھے چاہتا ہوں تجھے طلب کرتا ہوں اللہ پاک نے جواب دیا یا دعود انت من اول قدم فارقت نی دعود تو تو پہلے قدم پر ہی مجھ سے جدا ہو گیا تو نے تو خود کو پہلے ہی قدم پر مجھ سے بولیے جدا کر لیا سیدنا دعود علیہ السلام نے پوچھا یا رب وکیف میں نے تو تجھے طلب کیا مانگا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہی قدم پہ میں تجھ سے جدا ہو گیا یہ کیسے اللہ پاک نے فرمایا لئنکا جعلت طلب من کا الی لئنکا جعلت طلب من کا الی فرمایا اس لئے دعود کہ تُو نے اپنی طلب کو اپنی طرف سے میری طرف اس کا رخ کیا طلب کا رخ اپنی طرف سے میری طرف کیا تو جب تُو نے کہا انی میں مانگتا ہوں تو میں کو الگ کھڑا کر دیا اور میں تجھے چاہتا ہوں تو مجھے الگ کر دیا تو خود فرق کر دیا نا یہ وہ کمال ہے کہ بندہ جب اللہ کی رضا میں اور فرمایا وَلَوْ جَعَلْتَهُ مِنِّي إِلَيْكَ لَوْجَتْتَنِي لَوْ جَعَلْتَهُ مِنِّي إِلَيْكَ لَوْجَتْتَنِي اگر طلب کو بھی اپنا نہ رکھتا اپنی طلب بھی اسے اپنا نہ رکھتا وہ بھی میری بنا دیتا تو شروع بھی مجھ سے کرتا ختم بھی مجھ سے کرتا اور خود کو میرے تعلق کے اس باب میں اپنے آپ کو درمیان سے نکال دیتا تو تو مجھے پا لیتا اب تو تو خود بھی کھڑا ہے اور اپنی طلب بیان کر رہا ہے تو میں میں ہوں تو تو ہے تو فرمایا یہ فرق کر دیا تو طلب بھی سب سے عالی اور سب سے حسین وہ ہے جو بندہ اپنی طلب بھی اس پہ چھوڑ دے اور یہ نہ کہے مولا میری طلب یہ ہے میرا سوال یہ ہے میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھے تو یہ عطا کر جو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں مولا پر وہ حسن طلب والے لوگ ہوتے ان کی طلب حسین اور ان کی طلب آلہ ہوتی یہ دو چیزیں میں نے آپ کو ابتدا میں یہ نکتہ سمجھانے کے لیے کہ آپ میں سے کوئی بھی خود نہیں آیا اس کے لئے بتا دی جو آیا ہے اللہ کی توفیق سے آیا ہے جو آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے آپ میں سے ہر کوئی اللہ کی طرف سے آیا ہے بولیے اور اللہ کی طرف آیا ہے اس لئے آپ اللہ کے مہمان ہیں لہذا ضروری ہے کہ جس ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے گھر میں تو ایسا کچھ لے کے جائیں اپنے اندر اپنے اخلاق میں اپنے قلب اور باطن دل اور روح کے ظرف میں ایسی تبدیلی لے کے جائیں کہ جہاں رہیں اس کی طرف سے رہیں اور اس کی طرف ہو کے رہیں اس سے جدا نہ ہو جڑے رہیں اس سے جدا نہ ہو اس سے جڑے رہیں اور یہ جڑنا اس کی ابتداء اور انتہا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میں ہے اخلاق کو بدلنے میں اب یہ نکتہ تنظیمات بھی سمجھیں کارکنان بھی سمجھیں چھوٹے بڑے عودے داران بھی سمجھیں کارکنان بھی سمجھیں اب وہاں تو یہ سمجھیں وہاں تو دعوت علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالی میں تجھے طلب کرتا ہوں میں تیری چاہت رکھتا ہوں تو میں کا ذکر اللہ کو طلب کرنے کے باپ میں بھی آ گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دعوت آپ نے خود کو مجھ سے جدا کر لیا یہ میں ایسی شئے ہے کہ ہمیشہ جدائی کرتی ہے میں ہمیشہ جدائی کرتی ہے میں وفا نہیں کرتی کیا جدائی کرتی ہے بے وفائی کرتی ہے اور اس تک رسائی نہیں ہونے دیتی ہے تو تنظیمات بھی سمجھیں اور ہر کارکن بیٹا ہے بیٹی ہے طالبہ ہے ویمن لی کی عدیدار ہے تنظیمات کی عدیدار ہے نائب نازیمین عالی ہیں فورمز کے ہیڈ ہیں سربراہان ہیں ہماری زندگی کی اندر قیامت ہی یہی ہے اور ہمارے حالات کا دوزخ ہی یہی ہے ہماری ساری زندگی اسی میں پہ برباد ہو گئی میں سے شروع ہوتے ہیں اسی میں پہ ختم ہو جاتے ہیں اس لیے سفر تیہ نہیں ہوتا میں بڑی توجہ سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اخلاق یاد رکھ لیں اس وقت تک سمر نہیں سکتا پہلا قدم آلہ اخلاق کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم میں کو نکال لے میں ایسا ہوں میں نے اتنی محنت کی میں نے دیکھے کتنی میں ہیں اور یہ میں لگتے لگتے پہلی میں اتنی سی تھی ایک میں اور بنی میں نے یہ کیا اور وہ تھوڑی سی پھول گئی میں نے یہ بھی کیا اور پھول گئی میں نے ذمہ داری لی میں نے بیوی بچوں کو چھوڑا میں نے گھر بار چھوڑا میں نے ویگنوں پر سفر کیے دھکے کھائے تکلیفیں اٹھائیں میں رات دن بھاگا رات دن دوڑا ہماری بیٹیاں پہنے جو ہیں وہ بھاگا کیوں بھاگی بنا لیں وہ اپنا سیخہ خود لگاتی جائیں بات ایک ہی سمجھا رہا ہوں میں نے اتنی محنت کی میں نے تنظیمات بنائیں میں نے ایفٹ کی میں نے ان کے حوصلے بلند کیے میں نے ان کو موٹیویٹ کیا میں نے ان کو تیار کیا میں نے نئی تنظیم کھڑی کی میں نئے لوگوں کو لے کے آیا نیا سٹکچر بلڈ اپ کیا مرحل بلند کیا میں ان کو لے کے آیا میرے بلانے پر اتنے لوگ آئے ہیں میں 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 نے یہ کیا میں نے اتنا پڑھا دیا میں نے یہ کر دیا میں نے سارا تو یہ تو ایک لا متنائی سلسلہ ہے تو ہماری زندگی میں سے شروع ہوئی کیا اور میں میں کرتے ہی ختم ہو گئی اور ساری زندگی وہ بندہ میں پر ہی کھڑا رہا بس یہ بات ہے سمجھنے میں میں پر ہی کھڑا رہا نادان تو میں سے نکلتا میں کا جو دائرہ تھا میں اس سے نکلتا تو اس کا بھی پتا چلتا میں سے تو نکلتا تو اس تک کوئی رسائی بھی ہوتی میں سے نکلتا تو اس کی خبر بھی ہوتی اس سے ملتا چونکہ میں کو چھوڑا ہی نہیں ہم نے اس لیے روحانی اعتبار سے ہم ساری زندگی وہیں کھڑے رہتے تبدیل ہی نہیں آتی عجر اور ثواب تو اللہ پاک دے دیتا ہے کسی کے عمل کوشش کو اللہ پاک رائے گا جانے نہیں دیتا اور میرا پوری زندگی کا جو سفر ہے جس میں آپ کو تعلیم و تربیت دی ہے وہ عجر و ثواب کے لالج سے نکال کے اس کی بات کیے روحانی ترقی نہیں ہوتی لہذا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ اخلاق کی بات کی آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام نے پوچھا ہوگا اور پوچھا یا رسول اللہ کون سے عمال ایسے ہیں جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کروائیں گے کون سے عمال ایسے ہیں جو پاورفل عمال ہیں جن کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ ہم ان عمال کے ذریعے سیدھا جنت میں جائیں گے دیکھیں ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص خطیب ہے وہ ساری زندگی اپنے شان بہت عالی خطیب و وقت کا اسی دندے سے نہیں نکلتا کیا ہو گیا بڑے بڑے خطیب دنیا میں ہوئے فوت ہو گئے کیا ہو گیا ایک شخص ناد خان ہے پوری زندگی وہ اسی عزام گمان سے ہی نہیں نکلتا ایک شخص لیڈر ہے ساری زندگی وہ اسی عزام اور گمان سے ہی نہیں نکلتا ایک شخص عالم ہے پوری زندگی وہ علم کے عزام اور گمان سے ہی نہیں نکلتا سمجھ آئیے بات یہ سب چیزیں اسے بیکار کر دیتی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے عمال کچھ ارشاد فرمائیں جو اتنے پاورفل ہوں کہ سب سے زیادہ وہ جنت میں لے جائیں ہمیں جنت میں داخلہ کرا دیں کون سے ہم آئے آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا فرمایا سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی دو چیزیں ہوں گے یعنی جن کے باعث بندے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے دو چیزیں ہوں گے ایک تقوی یعنی پرہیزگاری برائی سے بچنا خواہ خیال کی برائی ہو عمل اور ارادے کی برائی ہو خواہ سوچ کی برائی ہو خواہ عمل فیل کی برائی ہو تقوی پرہیزگاری اور غسن خلق اچھا اخلاق فرمایا اچھا اخلاق اور پرہیزگاری یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں یہ لے جانے والی یہ جو میں ہے خسن اخلاق کی جڑ کٹ دیتی اور پرہیزگاری کی بھی جڑ کٹ دیتی اگر یہ نکتہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ میں نے یہ نیکی نہیں کی میں نے یہ نہیں کیا میں نے یہ نہیں کیا اس کام کا باعث میں نہیں بنا یہ میری وجہ سے نہیں ہوا یہ اگر سمجھ میں آ جائے یہ اللہ کی توفیق ہوئی اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ نوکری مجھ سے لے لی بس شکر گزار ہو شکر گزار اگر یہ سوچ ہو جائے تو بندہ میں توازو آتی ہے کیا توازو اور ان کے ساری آتی ہے بندہ جھکتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے وہ جو جھکتا ہے ڈرتا ہے وہ جھکنا اور ڈرنا اسے پرہزگاری عطا کر دیتا ہے بیٹے جو جوان بیٹھے ہیں نوجوان دیکھو ان از خود اب یہی سمجھا رہا ہوں وہ ادھر آگے آ جائیں علماء کرام آئے ہیں یہی تو سمجھا رہا ہوں میرے بیٹے ساری باتیں فوری سیٹ چھوڑ دے دوسرے کے لیے سیٹ چھوڑ دے نا یہی تو حسن خلق ہے یہ درمیان میں ایک بات ہوئی نا مثال کے دور پہ اس کا ایک واقعہ اس کو ایک حدیث سے بتانا چاہتا ہوں یہی جو نکتہ میں نے بتایا چونکہ مضمون ہے خوصن خلق اخلاق کو سمارنا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کیا شئے اخلاق میں آتی ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں تو میں سمجھا یہ رہا تھا مثلا آپ پیٹھیں اب دو رخ ہیں بعد میں آپ سے کوئی بڑا آ گیا ہے مجلس میں دونوں کی طرف ایک ایک میں ہے کیا اگر آپ دوسرے کی میں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کبھی سمر نہیں سکتے اس کی میں اسی کے ساتھ رہنے دیں وہ اس میں کو پالتا ہے یا میں کو مارتا ہے وہ دھندہ اسی کے پر چھوڑ دیں آپ اپنی میں کو خیال کریں اس کو زبا کریں مثلا کوئی بڑا آئے مجلس میں اس کی میں اسے کیا سجائے گی یہ عدداران قائدین علماء رہبر رہنما بڑے آپ میں سے لوگ ویمن لیگ میں ہر کوئی جو کسی اعتبار سے بڑا ہے یہ اس کے لیے اور ہر دوسرا جو کسی اعتبار سے چھوٹا ہے دونوں کی طرف ایک میں ہے بڑا یہ سمجھے گا کہ میں بڑا ہوں میں آیا ہوں تو میرے لیے جگہ چھوڑ دیں گے یہ جو ہی سوچ یا توقع اسے اس کے مرتبے سے گرا دے گی کہ میں آیا ہوں میرے لیے جگہ چھوڑ دیں میرے لیے جگہ خالی کر دیں یہ توقع جب اس کے اندر آئے گی میں یہ توقع پیدا کرتی ہے اس کا مرتبہ گر جائے گا اس نے خلق سے گر جائے گا اس کی نظر میں گر جائے گا اب یہ اس پر چھوڑ دیں خدا جانے وہ یہ سوچتا ہے یا عالم الغیب تو نہیں ہے آپ اب میں آپ میں سے ہر ایک کو سمجھا عالم الغیب تو اللہ ہے تو اس نے سوچا خواہش کی توقع کی یا نہیں کی یہ اس پر چھوڑ دیں دلوں کے حال کو مت معلوم کیا کریں یہ بھی اخلاق کا تحسن خلق میں دلوں کے حال معلوم نہ کیا کریں یہ اللہ کا کام اب آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام یہ ہے ایک چھوٹے سے واقعے سے مثال دے رہا ہوں علماء کرام علماء دین آئے ہیں وہ دین میں رہبر ہیں وہ علماء بڑے ہیں آپ وہ آئے ہیں آپ کے اندر ایک میں تھی اور وہ کیا تھی میں پہلے سے بیٹھا ہوں میں بولی کہ میں پہلے سے بیٹھا ہوں بجا ہے میں وہ تقف ہوں بجا ہے تو میں بیٹھا ہوں تو میں کیوں کسی کے لیے جگہ چھوڑوں بجا ہے ایک سوچ ہے میں ایسے ہی سوچتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے میں ایسے ہی سوچے گی کہ میں پہلے بیٹھا ہوں میں بڑی دیر سے آیا سب سے پہلے پہنچا اتنا وقت پہلے آیا اتنی دیر سے میں آ کے بیٹھا وہ درست سوچ رہا ہے میں اس طرح ہی سوچتی اسی کو میں کہتے ہیں اب یا میں کو رکھنا ہے یا میں کو مارنا ہے ایک ہی کام ہوگا اگر میں کو رکھیں تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے میں تو پہلے سے بیٹھا ہوں جہاں جگہ ملے گی آنے والے عالم دین ہیں یا جو بھی ہیں بیٹھ جائیں گے آپ کی میں سلامت رہی اور اگر یہ تربیت جو میں کر رہا ہوں آپ نے فیصلہ کیا کہ اسی میں کا تو سوایا کرنا ہے تو دیکھتے ہی کہ یہ مجھ سے بڑا ہے یہ مجھ سے علم والا ہے مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے بزرگ ہے فور ہی اپنی جگہ چھوڑ دیں آپ یہاں تشریف رکھیں بیٹھیں آپ نے جگہ چھوڑ دی ان کے لیے جگہ چھوڑ دی مگر اللہ کے ہاں جگہ بن گئی میری بات سمجھے آپ آپ کے کسی کے لیے جگہ چھوڑنے سے خدا کے حضور جگہ بن جاتی ہے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں عمر پر ہمیں اسی پر مرتے رہتے ہیں اب اس پر ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور یہ جگہ چھوڑ دی کسی کے لیے آپ نے یہ عبادت بھی ہو گئی حسن خلق بھی ہو گیا ادھر جگہ چھوڑی ادھر جگہ تو آپ کو یہ جگہ چاہیے یا وہاں جگہ چاہیے بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہاں کی جگہ چاہیے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا عمر میں بڑا ہو علم میں بڑا ہو عمال میں تقویٰ میں بڑا ہو بزرگی میں بڑا ہو جب کوئی آئے تو کہنا کیوں پڑتا ہے کہ نوجوان چھوڑ دیں ان کے لیے جگہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو وہ نوجوان نہیں دیکھ رہے ہوتے بیٹے میں تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی تو کون سی شہ ہے جو دیکھ کر بھی بڑا آیا ہے تو بیٹھائے رکھتی ہے کچھ تو ہوگا نا بھئی کیل تو نہیں لگے ہوئے کیل تو نہیں ٹھوکے ہوئے کہ آپ اٹھنا تو جا رہے ہیں مگر اٹھا نہیں جا رہا چپکے ہوئے بھی نہیں ہے ایسا ہے کہ اٹھنا تو جا رہے ہیں مگر اٹھا نہیں جا ایسا تو نہیں ہے تو کوئی شہ تو ہے نا جو اٹھنے نہیں دے رہی اس کو میں کہتے کیا یہ ایسی ظالم چیز ہے نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی مگر جدر دیکھو ہے یہی نظر بھی نہیں آتی کیا اور جدر دیکھو یہی ہر طرف اسی کی کار فرمائی ہے اسی کی جلوہ گری ہے اور اسی کی تباہی ہے تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سنی یہ بھی حسن خلق کے باب میں یہ میں نے حدیث سنانی تھی تھوڑا آگے چل کر مگر ایک تربیت کا نکتہ چونکہ آگیا واقعہ تو میں تربیت کے لیے سنا رہا ہوں اسی موقع پر پھر ہم پلٹ کے آ جائیں گے حضرت واصلہ بن الخطاب القراشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی وہ روایت کرتے ہیں ان سے مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اکیلے بیٹھے تھے بولیے کیا اکیلے بیٹھے تھے آقا علیہ السلام مسجد میں ایک شخص داخل ہوا اب پوری مسجد ہے مسجد کا پورا سین ہے ساری جگہ خالی ہے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے ایک شخص داخل ہوا جب وہ شخص آیا داخل رجل المسجد ہے وَالنَّبِيُّ سَلَّلَلْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهِ سَلَّمَا وَحْدَهُمْ ایک شخص حاضر ہوا مسجد میں داخل ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام تنہا تشریف فرما تھے اکیلے مجلس نہیں تھی اور لوگ نہیں بیٹھے تھے فَتَحَرَّكَ لَهُنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وَعَلِيْهِ جب وہ شخص آیا اکیلے بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھ کے ہٹے اور پیچھے ہٹ گئے تھوڑی سی جگہ آپ نے چھوڑ دی ہلے اور جگہ چھوڑی تھوڑی سی تحرق فرمایا فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم المکان و واسع عرز کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہاں تو اور بیٹھا ہوا ہی کوئی نہیں حضور تو بڑی غصت ہے جگہ میں جگہ ساری کھلی ہے خالی پڑی ہے آپ کے پاس سب خالی خالی جگہ ہے تو وہ آکے بیٹھ جاتا جگہ کی تنگی نہیں تھی تو آپ نے اس کے آنے پر تھوڑی سی جگہ چھوڑی اور حرکت فرمائی مسعط پیدا کی اس کی وجہ کیا ہے فَقَالَ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ حَقَّ فرمایا بے شک جگہ کی تنگی نہیں تھی مگر مومن کا ایک حق ہوتا ہے میں نے اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہلا پیچھے ہٹا اس کو امام بحقی نے شعب العیمان میں روایت کیا اب آپ اس پہ غور کریں اس میں کتنا عظیم سبق ہے یہ وسعت پیدا کرنا جبکہ مکانی وسعت پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی یہ عمل ہے آقا علیہ السلام کا یہ حسنِ خلق ہے اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب انکا لعلاء خلقِ نظیم محبوب آپ بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہیں اللہ ہو کر فرما رہا ہے اس نے بنایا ہی ایسے ہے نا اس کی جلک اس کی جلک ہمیں اپنی زندگیوں میں اور اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنے تو آقا علیہ السلام نے یہ سبق دیا اور پھر ایک بڑی عجیب بات جب پوچھا گیا یا رسول اللہ جگہ تو بڑی وسیع ہے آپ نے ایسا عمل کیوں فرمایا ایسا فعل تو جواب سنی آقا علیہ السلام کا جواب پھر پڑھتا ہوں اس جواب میں کہیں لفظ میں نہیں آئے گا میں نے اس لیے کیا اس کے لیے جگہ کھول دوں میں نے اس لیے کیا کہ اس کو وسط محسوس ہو میں یہ کروں آقا علیہ السلام کا جواب پھر پڑھتا ہوں اس میں میں نہیں آئے گا آپ نے جاب سنی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا آقا نے فرمایا اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ حَقَّ مومن کا حق ہوتا ہے مومن کا حق ہوتا ہے یعنی جو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کو بھی اپنی ذات کی طرف کسی نیکی اور بھلائی کے ساتھ منصوب نہیں کیا کہ میں نے بھلائی کے ارادے سے کیا میں نے اس کو عزت و تقریم دینے کے لیے کیا نہیں میں کو نکال دیا فرمایا مومن کا حق ہوتا ہے مطلب کیا تھا کہ مومن وہ ہے جو مومن کا حق ادا کرے اس کو عزت افضائی کا احساس دے آنے والے کو اس کو تقریم کا احترام کا تقریم کا عزت کا احساس دے تو وہ احساس آپ کچھ کریں گے تو اسی سے ہی ہوگا نا اس کو آپ کچھ کریں گے جگہ وسی کریں گے چھوڑیں گے اٹھیں گے بٹھائیں گے استقبال کریں گے تو یہ آپ کا جو فیل ہے پھر آپ کو میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی خود بخود آنے والے مومن کا حق ادا ہو رہا ہے اور اس مومن کا حق ادا کر کے آپ خود مومن بن رہے ہیں مومن بن رہے ہیں ادھر جگہ چھوڑ رہے ہیں ادھر جگہ بنا رہے ہیں اب یہ جو میں نے بات کی اس کو ہم لے آتے ہیں ان حدیثوں کے ساتھ پہلے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو شہ تمہیں جنت میں لے جائیں گی دو چیزیں وہ دو ہوں گی پریزگاری تقوی اور حسن خلق بلی حسن خلق یہ تمہیں پریزگاری اور حسن خلق تمہیں جنت میں لے جائیں اور یہ جو حسن خلق ہے اس پر حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پھر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما اتقی اللہ حیث ما کنت وعتبع السیئة الحسنہ تمحوها وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنِنَ وہی دو چیزیں جو پہلی حدیث میں بیان ہوئی کہ دو چیزیں جنت میں لے جائیں گے فرمایا ایک تقوی اور ایک اخلاقِ حسنہ حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے اللہ سے ڈر ہمیشہ اللہ سے ڈر اللہ کا تقوی اختیار کر حیث ما کنت جہاں بھی ہے جس جگہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کر اللہ کا تقوی اختیار کر اور تقوی کے لیے یہ نکتہ سمجھ لیں تقوی کبھی ظاہری کام کاج سے پیدا نہیں ہوتا ظاہری افعال اور عامال سے پیدا نہیں ہوتا تقوی کی جو اصل محل اور زمین ہے جہاں تقوی اگتا ہے جہاں سے تقوی وجود میں آتا ہے جہاں تقوی تشکیل پاتا ہے وہ جگہ دل ہے قلب ہے اگر دل کا حال نہ بدلے تو کبھی تقوی نصیب نہیں ہوتا اگر دل کا حال نہ بدلے تو تقوی نصیب نہیں ہوتا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی اللہ کے آکام کی اللہ کے عوامر کی اللہ کے کتاب کی اللہ کے شریعت کی اللہ کے نبیوں رسولوں کی اللہ کے محبوبوں مقربوں ولیوں اور دوستوں کی اللہ کے محبوب مقرب مقدس مقامات کی اللہ کی نعمتوں کی جو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں یہ سب اللہ کی اب اللہ کی نشانی کا ایک نکتہ ہے سمجھا دوں اس کی کیا تعریف کریں گے بہت تعریفات ہیں بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کعبہ اللہ کے شاعر نشانیوں میں سے ہے صفا مروہ اللہ کے چونکہ فرمایا انہا صفا والمروط من شاعر اللہ یہ سب اللہ کی نشانی کامل تعریف اللہ کی نشانی کی یہ ہے کوئی شہر خواہ کوئی مقام ہو جگہ ہو خواہ کوئی گھر ہو جیسے کعبہ خواہ کوئی پہاڑ ہو جیسے صفا مروہ خواہ کوئی شہر ہو خواہ وہ نبی اور ولی ہو کوئی ہستی کوئی بزرگ کوئی بندہ خواہ کوئی عمل اور فیل ہو کوئی نعمت ہو کوئی شہر جو آپ کو اللہ یاد دلا دے اس کو شاعر اللہ کہتا ہے کوئی شہر جو اللہ کی یاد دلا دے جو اللہ کی یاد کی علامت بن جائے وہ اللہ کی نشانی ہے نشانی کہتے اسے ہیں کہ جو کسی کو یاد کر آئے نشانی کہتے ہیں نا اللہ کی نشانیوں کو نشانی کسے کہتے ہیں جس سے کسی کی ایک بڑی سادہ موٹی اور پنجابی میں کہتے ہیں پکی پی ڈی تعریف بتا دی دنیا کا کوئی علم کوئی فن کوئی کتاب اور کوئی عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا یہ ختم ہو گئی بات نشانی کہتے ہیں کیا یہ نشان کا لفظ ہے نا قدموں کا نشان ہے تو نشان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہاں چلا ہے آپ سمجھ گئے کسی نے زور سے پکڑا اور ہاتھ پر نشان پڑ گئے تو آپ نشان کہتے کیوں ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کچھ خبر دیتا ہے کسی شیئی کی کسی بندے کی کسی کام کے ہونے کی کسی کی گرفت کی کسی کے چلنے کی کوئی نشان اس کو کہتے ہیں جو کسی کی علامت بنتا کسی کی خبر دیتا ہے تو کوئی خواب بلا وہ صفا مروہ ہو خواب وہ کعبات اللہ ہو خواب وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا تواف کرنا ہو خواب منا میں قربانی دینا ہو خواب عرفات میں جمع ہونا ہو خواب اللہ کا نبی ہو کوئی ولی ہو برگزیدہ ہستی ہو کوئی شیئے اللہ کے نام پر جانور قربان جو کیے جاتے ہیں قربانی خواب وہ جانوری کیوں نہ ہو شائر اللہ کے لیے کوئی تائیونی نہیں ہے بھئی یہ ہے اور یہ نہیں وہاں اونٹوں اور گائے کو جانوروں کو بھی شائر کہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کیوں کہ انہیں منا میں اللہ کے نام پر اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے تو قربانی اللہ کی نشانی ہے ہر وہ شے جو اللہ کی یاد دیلا دے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور وہ اللہ کی اس وہ نشانی بن اس کو شائر کہتے ہیں وہ اللہ کی نشانی لہذا اس کے لیے قید نہ رہی تو نیک بندے صالح اولیاء مقربین صالحین نیک بندے بھی اللہ کے شائر ہیں مقدس نیک جگہیں بھی اللہ کے شائر ہیں مناسق اور ارکان بھی اللہ کے شائر ہیں یہ نکتہ بھی سمجھ آ گیا بڑی آسانی سے سمجھا سکیں گے شائر شائر جیسے شعار شعار بھی نشانی کو کہتے ہیں جس سے کسی کی پہچان ہو جائے نشانی بن جائے اور اسی ایک ہی قبیلے کا لفظ ہے شعور شعور سوچ کا آ جانا کوئی چیز دیکھی تو کسی کی سوچ آ گئی ذہن میں یہ شعور یہ شعار یہ شعائر سارے ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں یعنی آپ کے آپ کے ذہن میں ایک فکر آ گیا کسی کی یاد آ گئی کسی کا خیال آ گیا کسی کی طرف دھیان چلا گیا آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کی شکل صورت دیکھ کر منوان کہتے ہیں مجھے آپ کا باپ یاد آ گیا ہے باپ یاد آ گیا وہ باپ کا شعار ہے وہ باپ کے شعار میں سے ہے باپ کا شعار ہے وہ نشانی ہے باپ کی سو اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اب اللہ کی نشانیوں کا مفہوم واضح ہو گیا اس پر کوئی جھگڑا اور مناظرہ کرنے کی حاجت نہ رہی قرآن مجید میں ہی بے شمار چیزوں کو پہاڑوں کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں کہہ دیا ہے ارکان اور مناسق کو بھی نشانیاں کہہ دیا ہے جانوروں کو بھی نشانیاں کہہ دیا ہے اللہ کے بندوں جانوروں کو اللہ کی نشانی مان رہے ہو تو اللہ کے مقرب بندوں کو نہیں مانتے یہ کیا آقل کی بات ہے یعنی اونٹ اور گائے اونٹ اور گائے جانور تو اللہ کی نشانی جائد ہو گئے اور جو اشرف المخلوقات ہے انسان تو انسان اللہ کا شاعر نہیں بن سکتا یہ سمجھنے والی بات ہے جانور کو کس نے شاعر اللہ میں داخل کیا اس نسبت نے کہ وہ جس مقام پر لا کر زبا کیا جا رہا ہے نظر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی یاد دلا رہا ہے ارے جانور تو پھر بھی کوئی جاندار شے تھا جاندار شے ہے پہاڑ میں تو جانی نہیں ہے پہاڑوں کو اللہ نے اپنا نشانی بنا دیا ہے انسفا والمروت من شاعر اللہ پہاڑ ہیں وہ اللہ کی نشانی ہیں تو پہاڑ اللہ کی نشانی کیسے بن گئے ہیں تو کسی نسبت نے انہیں اللہ کی نشانی بنا دیا چونکہ اس نسبت نے آپ کا دیان اس حضرت حاجرہ کے عمل کی طرف پھیر دیا وہ جو اللہ کے لیے یہاں چھوڑے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام ان کو لائے تھے اللہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے تھے وہ پیاسے ہوئے تھے وہ اللہ کی بندی دوری تھی تو ان پہاڑوں پر جو نظر پڑی تو کچھ یاد آ گیا اس یاد نے اسے اللہ کی نشانی بنا دیا تو پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں جانور اللہ کی نشانیاں ہیں تو اللہ کے بندے مقرب بندے وہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہو سکتے یہ کہاں کی عقل ہے کہاں کا شعور ہے تو گویا آپ کو شاعر کا شعور ہی نہیں ہے شاعر کا شعور ہی نہیں اور شعار کا شعور ہی نہیں ہے جو اس لیے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا جن کی مجلس میں بیٹھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے ان کی مجلس میں بیٹھو تو جن کا دیکھنا اللہ کی یاد دلا دے پتہ چلا وہ بندے اللہ کی نشانی ہوتے ہیں وہ بندے اللہ کی نشانی ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کی پہلے اللہ کی نشانیاں بہت ظاہر تھی اب وقت کے ساتھ ان پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اب خال خال نشانی نظر آتی ہے زیادہ نشانیاں چھپا دی گئی ہیں جنہیں دیکھو جن کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کی یاد دلانے والے اللہ کی نشانی ہیں تو فرمایا جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں یہ تعظیم دلوں کا تقوی ہے کیا ہے دلوں کا تقوی تو پتہ یہ چلا اصل کہ تقوی کسی جسمانی فیل کا نام نہیں ہے تقوی جسمانی فیل کا نام نہیں ہے جسمانی فیل جسمانی عمل ایک عمل ہے وہ فیل ہے وہ عمل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں رزقی حلال کھانا یہ تقوی ہے نہیں وہ جو رزقی حلال کھانے کا عمل اٹسیلو تقوی نہیں بنا ہے حرام سے پریز کرنا یہ پریز کرنا از خود یہ تقوی نہیں ہے اوامر بجالانا از خود یہ تقوی نہیں مناہی گناہوں سے بچنا یہ بچنے کا فیل از خود تقوی نہیں ہے یہ جتنے افعال اور جتنے آمال اوامر و نواہی کے تحت جن کو ہم تقوی سمجھتے ہیں ان میں کوئی فیل بھی تقوی نہیں ہے یہ سارے افعال اور آمال ہیں تقوی ان کے پیچھے ایک حالت قلب ہے اس نے حرام کھانا کیوں چھوڑا وہ کیوں کا جو جواب ہے اسے تقوی کہتے ہیں اس نے حرام نہیں کھایا یہ حرام ہے یہ کام میں نہیں کروں گا یہ کام اٹسیلف تقوی نہیں بنا تقوی اس کے اندر ہے تقوی اس کے اندر ہے وہ فیل ایک جسم ہے وہ ایک صورت ہے تقوی اس کے اندر کوئی شئے ہے اور وہ کیا شئے ہے جس وہ سبب جس کی وجہ سے اس نے فیل حرام سے اجتناب کیا میں یہ کام نہیں کرتا میں یہ حرام نہیں کھاتا کیوں نہیں کھاتا اللہ نے روکا ہے دل ڈر گیا ایسا کام کرنے سے جس سے مولا ناراض ہو تو وہ جو دل کی حالت تھی دل کا خیال تھا دل کا دھیان تھا دل کا عظم تھا دل کا حال تھا وہ دل کے حال کو تقوی کہتے ہیں میں نے یہ فرض بجا لانا ہے میں نے یہ عمر بجا لانا ہے یہ حق بجا لانا ہے ادا کرنا ہے کیوں یہ اللہ کا حکم ہے اس کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا اس کے نہ کرنے سے اللہ خفا ناراض ہوگا وہ جو دھیان ہے دل میں اور دل کا جو حال ہے جو آپ کو کسی برے کام کے نہ کرنے اور اچھے کام کے کرنے پر تیار کر رہا ہے اس حالت قلب کو تقوی کہتے ہیں سمجھ گئے آپ یہ بات وہ جو قلب کی حالت ہے اس کو تقوی کہتے ہیں اس لئے قرآن مجید نے کہا یہ بات بڑی عجب ہے فَمَيَا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَعِرَ اللَّهِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اب تعظیم کرنا اللہ کی نشانیوں کی یہ تو کسی فیل سے ظاہر ہوتی ہے آپ نے کسی کی تعظیم کی یا نہیں کی تو کوئی فیل کریں گے تو پتا چلے گا نا تعظیم کی اب میری بات سمجھیں آپ نے اللہ کی نشانیوں کی اللہ کے احکام کی ارکان دین کی مناسق کی مقدس مقامات کی شرائع کی احکام الہیہ کی سنت نبوی کی آقا علیہ السلام کے ارشادات کی یہ سارے شائر اللہ کی تعظیم کی بھئی کیسے پتا چلا تعظیم کی کچھ کریں گے تو پتا چلے گا نا تعظیم ہوئی تو تعظیم کے لیے کچھ اپیرنٹلی کچھ سادر ہوگا تو وہ جو تعظیم کی تو اللہ پاک نے فرمایا چھت ارشاد ہوا یہ جو تعظیم کرتے ہیں اللہ کے نشانیوں کی یہ دلوں کا تقوی ہے انہیں محض کوئی فعل نہ سمجھو یہ دل کا تقوی ہے یہ دل کا حال ہے تو تمہارا اللہ کے نیک بندوں کی اللہ کی محبوب مقرب جگہوں کی اللہ کے محبوب و مقرب احکامات اور فرامین اور ارشادات کی جب تعظیم کرتے ہیں تو تعظیم دراصل اس کے پیچھے دلوں کا ایک حال ہے تو جس کے دل کا حال درست ہے وہی تعظیم کرے گا جس کے دل کا حال درست نہیں وہ تعظیم نہیں کرے گا تو تعظیم کی اصل تقوی تعظیم کی اصل بھی تقوی اور تقوی دلوں کا حال ہے تقوی دلوں کا حال ہے اسی طرح اسی طرح سورہ حجرات میں جو ارشاد فرمایا جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز سے آواز کو اونچا کرتے ہیں تو ان کے عمال سارے غارت ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں اور فرمایا جو لوگ اپنی آواز کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں نیچے کرتے ہیں ان کے لئے کیا فرمایا فرمایا اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں دو سندے دے رہا ہوں کہ تقوی کوئی عمل اور فعل نہیں ہے تقوی حال قلب ہے فرمایا جو اونچی آواز سے بولتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں چونکہ بے عدبی کرتے ہیں جو آئیستہ آواز سے بولتے ہیں وہ عدب کرتے ہیں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تو جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا عدب کرتے ہیں فرمایا عدب کرنے والوں کے دلوں کو ہی اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی عدب وہی کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے پہلے ہی تقوی کے لیے چن رکھا ہے حضرت ابا جزید بستامی کے قول کو یہاں ملائیں جو عدب کرتے ہیں حضور کی بارگاہ کا عدب کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا تھا ان کے دلوں کو لتقوی تقوی تو جن کے دل پہلے ہی حالت تقوی پر اللہ نے بنا دیئے تھے انہی کو توفیق عدب ہوتی ہے تو عدب بعد میں ہوا عدب بعد میں اس وجہ سے نصیب ہوا عدب کہ ان کے دل تقوی کے حال پر قائم کر دیئے گئے یہی حضرت ابا جزید بستامی نے فرمایا تھا وہ میں دورا رہا ہوں وہ کہتے تھے میں شروع شروع میں یہ سوچتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ کو طلب کرتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں جب پردے اٹھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ میری ساری سوچیں غلط تھی جب پردے اٹھے اور میں نے دیکھا تو حقیقت یہ نکلی کہ اللہ نے مجھ سے محبت پہلے کی اور میری محبت اس کے لیے بعد میں آئی اللہ نے مجھے پہلے چاہا طلب کیا میں نے اس کو بعد میں طلب کیا اللہ نے مجھے پہلے یاد کیا میں نے اسے بعد میں تو اللہ کی طرف سے ایک توفیق پہلے نصیب ہوتی ہے اللہ کی طرف اللہ کا پہلے یاد کرنا اس کو دوسری استعلاع میں توفیق بھی اسی کو کہتے ہیں یہ لفظ توفیق آپ نے سنا نا کہ اللہ کی توفیق توفیق بھی اسی کو کہتے ہیں تو اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے حال پہ قائم فرما دیا ان سے عدب صادر ہوتا ہے وہ عدب کرتے ہیں وہ تعظیم کرتے ہیں آپ نے دونوں جگہ دیکھا تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ تقوی تقوی القلوب یہ تقوی اور امتحن اللہ قلوبہم لتقوی تقوی دلوں میں گھر کرتا ہے تقوی کا مقام قلب ہے تقوی کا مقام جسم نہیں ہے تقوی کا مقام جسم نہیں ہے کیا ہے دل ہے تو پھر تقوی حاصل کرنے کے لیے بھی دل کو بدلنا ہوگا تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بھی بولیے بولیے دل کا حال بدلنا ہوگا اگر دل کا حال نہ بدلے تو جسم کا حال نہیں بدل سکتا دل کا حال بدلے بغیر جسم کا حال بدلنا ریاکاری دل کا حال بدلے بغیر جسم کا حال بدلنا بولیے ریاکاری ہم اسی میں مر گئے اس لیے کارکنان ادھے داران سب لوگ اس بات کو جمع لیں اپنے دلوں میں کہ کچھ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوں اللہ چاہتا ہمیں انسان ہی نہ بناتا کتہ بنا دیتا بولیے ہمارے انسان ہونے پر بھی ہمارا اختیار تھا تو اس نے یہ اس کا ارادہ ہوا کہ ہم انسان بنیں یہ اس کا ارادہ ہوا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں یہ اس کا امر ہوا کہ آقا کے غلام ہوں یہ اس کا امر ہوا کہ منحاج القرآن میں آئیں یہ اس کا امر ہوا کہ منحاج القرآن کے ذریعے مصطفیہ بھی مشن کو چلائیں یہ اس کا امر ہوا کہ بو تکف بنیں یہ اس کا امر ہوا کہ اس تنظیم کو چلائیں یہ اس کا امر ہوا کہ دین کی دعوت کو لے کے نکلیں یہ اس کا امر ہوا کہ ویمن لیگ میں آکے عورتیں ہو کر اس دیار میں جہاں ہر طرف کفر کی آواز بلند ہو رہی ہے خیر کا کلمہ لے کے نکلیں اس کی توفیق ہوئی اس کی توفیق ہوئی کہ آپ باتیں کریں اور اللہ کی محبت کی باتیں کریں یہ سب کچھ اس کی توفیق سے ہوا وہ نہ چاہتا تو بیٹے کچھ نہ ہوتا اور وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا اور نہ کبھی کچھ ہوا جب یہ یہ ایمان ہے اس نے چاہا تو سب کچھ ہوا وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا لہذا جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر میں کی جگہ بچتی بچتی ہے میں ایک نکتہ اور سمجھا دے تو اس کو اس طرح بھی سمجھیں اگر سارا دل آپ کا دل کا سارا گھر اللہ کے دھیان سے بر جائے کوئی جگہ بچتی ہے جہاں میں کو رکھیں گے بولیے آپ میری بات سمجھیں اگر سارا دل اللہ کے دھیان سے اللہ کے خیال سے اللہ کی محبت سے اللہ کے توفیق کے تصور سے پیچھے تک سنیں منہمک ہو کر اللہ کے تصور اس کی توفیق کے تصور سے اس کی محبت کے تصور سے اس کی ہدایت کے تصور سے اس کی یاد کے تصور سے اس کی رضا کے تصور سے اس کی قربت کے تصور سے اس کی رضا کے تصور سے اور مولا کے تصور سے سارا دل کا خانہ بھر جائے کوئی جگہ بچتی ہے جہاں میں کو رکھیں گے یہ جو کوئی جگہ ہوگی تو یہ میں رکھی جائے گی نا اور اگر جگہ ہی نہ بچے آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جگہ کوئی نہیں میں کہاں بیٹھوں جگہ کوئی نہیں میں کہاں سو ہوں کہتے ہیں نا تو بیٹھنے کے لیے رکھنے کے لیے جگہ چاہیے نا آپ چیزوں کو ہٹاتے ہیں تو پھر جگہ بنا کے رکھتے ہیں تو میں کے لیے کوئی جگہ ہوگی تو رکھیں گے نا تو اگر وہ ساری جگہ اللہ کو دے دیں اللہ کی توفیق کو اللہ کے ذکر کو اس کی یاد کو اس کی رضا کو اس کی خوشنودی کو اس کی قربت کو اس اللہ کی چاہت کو ساری جگہ دل میں بھر لیں مولا کے خیال سے دل بھر لیں اور جگہ ہی نہ چھوڑیں تو بولئے یہ کافر میں کہاں رہ گی یہ ظالم اور کافر میں کہاں رہ گی اس نے بندے کو برباد کر رکھا ہے اور یہ اتنا عظیم تنظیموں کے اندر عالی کام کر کر کے پھر خدا کی قربت سے محروم رہ جاتے ہیں اور حال بدلنے سے محروم رہ جاتے ہیں اس اعتقاب میں اس ظالم کافر میں کو زبا کر کے جائیں کر سکتے ہیں اب یہ ایسی چیز تو میرے بیٹو ہے نہیں کہ میں چھوڑی پکڑ لوں اور زبا کرنے لگ جاؤں یہ تو آپ نہیں کرنا ہے میں تو یہ محنتی کر سکتا ہوں اور محنتی میں تو نہیں کر رہا یہ مولا ہی فرما رہا ہے اس کی ہدایت ہے میں تو سنا رہا ہوں اس کی توفیق سے تو زبا تو آپ نے کرنا ہے سمجھانے کی کوشش ہے تو میں کی جگہ نہ چھوڑیں تو اگر میں کی جگہ بچے تو تقویٰ بھی نہیں رہتا چونکہ میں نے بتایا کہ تقویٰ کی جگہ بھی دل ہے تقویٰ کی جگہ بھی تقویٰ کا محل قلب ہے دل ہے اس میں کوئی میں جتنی جگہ پہ آئی تو وہاں کم سے کم تقویٰ تو نہیں آتا جتنی جگہ پہ میں جتنی موٹی ہوتی گئی موٹی ہوتی گئی بڑی ہوتی گئی تنظیمی میں تحریکی میں اہدے داری میں سمجھ آ رہی ہے ویمن لیگی میں یوت لیگی میں ام ایس امی میں تحریکی میں سیکریٹری ایٹی میں زلی میں تحصیلی میں یہ میں کی میں کس میں بڑی ہوتی 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 تو اگر وہ ساری جگہ میں بھر لے اللہ کو کہاں اللہ کی یاد کو کہاں رکھیں گے یہ تو جگہ کی تقسیم کا معاملہ ہے بھئی جس کو چاہو رکھ لو گھر ایک ہے کیا گھر ایک ہے چاہو خود رہ لو چاہو کرائے داروں کو رہ لالو چاہو رشتہ داروں کو ٹھہرالو رہنا تو ایک نے ہے اور اگر اس گھر میں مولا رہ لے تو کیسا اچھا سعودہ ہے اور اللہ کے اللہ بس جائے اور اللہ کے بسنے کا طریقہ عملاً سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ سوچیں گے نا آپ کو آسان کر کے دے رہا ہوں سوچیں گے کیسے اللہ کو ہم تو چاہتے ہیں اللہ رہے تو وہ طریقہ ہی بتا رہا ہوں کیسے رہے اللہ کی محبت کچھ جگہ اس کی محبت لے لے گی اللہ کی قربت کو طلب کرنا کچھ جگہ اس کی قربت کا خیال لے لے گا اللہ کی رضا کچھ اس کی رضا کا خیال لے لے گا اللہ کے لیے صدق نیت اخلاص کوئی جگہ صدق نیت اور اخلاص لے لے گا اللہ کا عشق کچھ اس کی معرفت سمجھ رہے ہیں نا میری باتیں تو یہ بانٹ لیں اور سارا دل بھر لیں اللہ کی محبت اور اس کے ذکر کے ساتھ یاد کے ساتھ بھر لیں تاکہ کم سے کم میں تو نہ رہے جب میں نہیں رہے گی تو تقوی بھی آ جائے گا اور حسنِ خلق بھی آ جائے گا چونکہ حسنِ خلق تقوی کی بات ہو گئی اور حسنِ خلق یہ حدیث پاک تھی نا حسنِ خلق یہ دل کی وسعت کا نام ہے حسنِ خلق ایک لفظ میں اگر پوچھیں ایک لفظ میں کہیں کہ بہت کچھ پڑھا دیکھا کوئی آپ ایک لفظ میں نسخہ بتا دیں حسنِ خلق ہے کیا یہ وسعتِ قلب مسعتِ قلب جس کا دل جتنا کھلا ہوتا چلا جائے وہ اتنا عظیم الخلق ہے وہ اتنا عظیم الخلق ہے اور آقا علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے فرمایا عظیم الخلق انکا لعلا خلق نظیم تو آقا علیہ السلام کا دل اتنا وسیع ہو گیا تھا اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وسیع ہوتے ہوتے یہاں تک مسعت پہنچ گئی تھی کہ جس گلی سے گزرتے تھے اور مائی دیکھ کر کوڑا کرکٹ پھینچتی تھی پھینکتی تھی جب ایک دو دن گزر گئے اور مائی نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو اس کا بھی پوچھا کیا وجہ ہے مائی نے پھینکا نہیں ہمارے پر کوڑا کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی تو صحابہ نے بتایا تو اس کا مزاج پوچھنے کے لیے چلے گئے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے چلی کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی یعنی اس کا کوڑا کرکٹ پھینکنا آقا علیہ السلام یہ مسعت قلب ہو جائے اس کو بھی ایک تعلق بنا لیا تھا میرے آقا جو پوچھنے گئے اس کو بھی ایک تعلق بنا لیا تھا کہ میرے انتظار میں رہتی ہے کیا آپ میری بات کو پا رہے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں کہ میرے انتظار میں رہتی ہے میرے گزرنے رہتی ہے گھڑیاں تو نہیں تھی نا اس زمانے سائے کو دیکھ کے دیکھتی رہتی ہے کہ ان کے گزرنے کا وقت کب ہے میرا انتظار کرتی ہے اور این جب میں گزرتا ہوں تو کڑا کر کر جمع کر کے رکھتی ہے پھر مینت کر کے پھینکتی ہے میرے اوپر تو اس کے اس فیل کو بھی ایک تعلق بنا لیا تھا آؤ پوچھیں چل کے کہیں بیمار تو نہیں ہے اس کا بھی حق ادا کریں تو حسنِ خلق کا معنی وسعتِ قلب ہے دل کا اتنا وسیع ہو جانا اتنا وسیع ہو جانا کہ اس میں کوئی تنگی نہ رہے حتی کہ کڑا کرکٹ پھینکنے والے کے عمل پر بھی تنگی نہ آئے پھینکنے والے کی عمل پر بھی کڑا کرکٹ پھینکنے والے کی عمل پر بھی تنگی نہ آئے اس لیے تقوی اور حسنِ خلق کو جوڑ دیا اس طرح جوڑ دیا تقوی یاد رکھ لیں حسنِ خلق کے بغیر نہیں ملتا اور حسنِ خلق تقوی کے بغیر نہیں ہوتا یہ دونوں کا محل اکٹھا ہے ایک ہی جگہ ہے قلب مثلا اگر آپ کہیں کہ ایک شخص کڑوے مزاج کا لوگوں کو کاٹتا ہے اور بدمزاجی سے ملتا ہے چیرہ کرخت رکھ کے ملتا ہے بورے بھلے طریقے سے ملتا ہے اس کو متقی نہیں کہہ سکتا متقی نہیں ہے میں نے کہہ دی یہ متقی کسی فعل کا نام نہیں ہے متقی اس کی حالت کا نام ہے ایک حال قلب ہے تو اگر دیلی تنگ ہے تو تقویٰ کہاں سے آئے گا تو تقویٰ اور حسنِ خلق ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ دونوں مل جائیں تو ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں تقویٰ اور حسنِ خلق دونوں مل جائیں تو اسی کو ولایت کہتے ہیں تقویٰ اور حسنِ خلق مل جائیں تو اس کو ولایت کہتے ہیں یعنی دل اللہ کے یاد اور اس کی رضا کہ دھیان سے بر جائے ایسا برے کہ میں نکل جائے اس کو ولایت کہتے ہیں ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں ولی کی کوئی شکل و صورت متعین نہیں ہے ولی کا کوئی قد مقرر نہیں ہے ولی کا کوئی ویٹ مقرر نہیں ہے ولی کا کوئی لباس مقرر نہیں ہے کیا ولی کا کوئی لباس مقرر نہیں ہے ولی کا کوئی رنگ نہیں ہے کوئی شکل و صورت مقرر نہیں ولی کا کوئی گھر نہیں ہے مقرر ایڈریس بھئی فلان محلے میں رہے فلان پہ نہ رہے فلان ملک سے ہو فلان نہ ہو ولی کی یہ کوئی ایسی شرائط نہیں ہے اتنے نفل روز پڑتا ہو اتنے نہ پڑتا ہو اتنی تصویح کرتا ہو ایسی کوئی قیود اور شروط نہیں ہے ولی کون ہے جس کے قلب میں اللہ بسے اور میں نکل جائے اور حسن خلق اور تقوی کا امتزاج عظیم وہ ولی ہے وہ ولی ہے یہ بلایت ہے اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے تقوی میں رہو اللہ کے تقوی میں رہو بھی اس لیے آقا علیہ السلام نے تقوی کا حکم فرما کر پھر فرمایا ساتھی کہ اگر تقوی چاہتے ہو تقوی تو پھر یہ کرو جو بھی تم سے کوئی برائی کرے اس برائی کو اچھائی سے مچا دو یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں یہ وہ ایک ہی حدیث ہے فرمایا تقوی کے حال پہ رہو اور اس کا طریقہ سمجھایا میں نے کہا نا مسعط قلب فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی برائی ہو آپ کے ساتھ اس کو اچھائی سے ڈیل کرو برائی کو اچھائی سے دفع کرو تم ہو ہا اچھائی خود بخود برائی کو مٹا دے گی آپ کو جنگ و جدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے اگر آپ کی ذات کی بات ہو رہی ہے دین کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی دین پر برائی کرے تو پیٹھے رہو مزدل من کے نہیں وہ بات نہیں ہو رہی ہے دوسروں پر ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ نہ لو اور حق کے لیے کھڑے لو یہ بات نہیں ہو رہی ہے آپ کی ذات آپ کے نفس کے ساتھ میں کی بات ہو رہی ہے میں کا علاج کیسے کرو اگر آپ سے کوئی برائی سے پیش آئے تو آپ بھلائی سے پیش آئیں کیا کہا میں نے کسی کی برائی ہو آپ کے ساتھ تو برائی کا بدلہ بلائی اور اچھائی کے ساتھ دو آقا علیہ السلام نے اس کا نتیجہ بھی فرمایا تمہوہا تم مت اس کی برائی کے ساتھ لڑائی شروع کرو اس کی برائی کے ساتھ لڑائی شروع نہ کرو انجب صاحب ڈانگ سوٹا شروع کرنے نہ ناظمینِ عالی نائب ناظمینِ عالی امیس ایم کے صدر عرفان یوسف مزر علوی اور ہماری بیٹیاں بہنیں بھائی اس کے ساتھ جنگ و جدال شروع کر دیں اس کی برائی کو اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے آپ نہ کریں اس کی برائی کو آپ جنگ اور جدال نہ کریں آپ کیا کریں اس کے برائی کے جواب میں اچھائی کریں اچھائی کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہوہا تمہیں ضرورت نہیں ہے جنگہ فساد کرنے تگلیب اٹھانے کی تمہاری اچھائی خود بخود اسے بیٹا دے گی اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنِنْ اور لوگوں کے ساتھ اخلاقِ حَسَنَہ کا برطاو کرو اخلاقِ حَسَنَہ کا برطاو کرو لوگوں کے ساتھ ایسا برطاو کرو جو اخلاقِ حَسَنَہ پر مبنی ہو اب میں نے جو لفظ بولا تھا کہ یہ حسنِ خُلُقِ اور تقوی یہ مل جائیں تو اسی کو کیا کہا تھا میں نے ولایت کہتے ہیں یہ ولی ہے اور ولایت کا درجہ بھی اسی ہی رخ پر بلند ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف ولی ہے اب دال کتب اور غوث بھی اسی طرح ہوتے ہیں ولایت کی ترقی بھی ایسے ہوتی ہے اب میں آج کا مضمون ختم کرنا چاہتا ہوں یہی مضمون جو میں نے آپ کو کہا جو ابھی کہ اگر خُلُقِ حَسَن مسعطِ قلب خُلُقِ حَسَن اور تقوی مل جائیں تو یہ ولایت بھی ہے اور یہ سارے معانی آگئے یعنی میں بھی مر گئی اور دل کی ساری جگہ بھی بھر گئی میں بھی مر گئی اور دل کی ساری جگہ اور کس سے بھر گئی اللہ کے نور سے اس سے بھر گئی پھر جب آپ اللہ کے نور سے دل سارے کو بھر لینا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی زندگی کے مزے ہی کچھ اور ہوں گے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مزے میں رہیں گے ایک کیف ہوگا ایک ضرور ہوگا ہر وقت آپ ایسا فیل کریں گے جیسے عرش پہ پھرتے ہیں اللہ کا نور جو آپ پھر گیا سارے دل میں تو آپ کو لگے گا ہر وقت عرش پہ پھرتے ہیں تو بھر جو عرش پہ پھرتا ہو اس مست و عرش کی فضاؤں میں اسے کیا گورک دھندہ اوروں کے ساتھ لوگ اس کو گالیاں دیں اس کو یہ کہیں یہ کہیں ٹھیک ہے موجیں کریں کیا موجیں ان کو مست کریں کرتے رہے ہمارا کیا جاتا ہے ہم تو مست ہیں عرش کی فضاؤں میں یعنی یہ تعلق ایسا قلب کے اللہ کے نور کے ساتھ بھر جانے سے بن جاتا ہے کہ لاکھ مصیبتوں سے آپ کی جان چھوڑ جاتی ہے تو آپ کو برا بلا کہنے والے بچائرے برا بلا کہتے کہتے ہی مر جاتے ہیں وہ برا بلا کہنا ان کا پرابلم وہ سارا انہی کو بے چین کرتا ہے انہی کو بول بول کے تھکتے رہتے ہیں آپ سنتے ہی نہیں ہیں وہ خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس کو دیکھنے سے فرصت ملے تو کچھ اور دیکھیں اور اس کی بات سننے سے فرصت ملے تو کسی کی بات سنے یعنی یہ ایک ایسی لذت ہے کہ اگر آپ یہ حاصل کر لیں تو آپ کی زندگی کے رنگ بدل جائیں پھر طور طریقے بدل جائیں گے لوگوں کے ساتھ بیہیوئر بدل جائے گا طرز عمل تو جو میں نے بات کی اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حق ہے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ختم کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرمایا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما اِنَّ عَبْدَالَ اُمَّتِي میری امت کے عبدال میری امت کے اولیاء بڑے اونچے درجے کے اولیاء جن کا مقام و مرتبہ عبدال کا ہے فرمایا میری امت کے عبدال کے مرتبے کے اولیاء بھی عبدال لم يدخل الجنة بالآمال یعنی اب اس کا ٹائٹل بنا لیں الْعبدال لم يدخل الجنة بالآمال الْعبدال لم يدخل الجنة بالآمال کہ جو عبدال ہیں اونچے درجے کے اولیاء عبدال وہ بھی عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے وہ بھی عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں یہ ساری آج کی گفتگو کا خلاصہ انڈ پر بتا رہا ہوں اس عدی سے پاکے باقی یہ مضمون یہی سے آگے انشاءاللہ و تعالی زندگی رہی اور اللہ کا اذن ہوا اللہ کا عمر تو کل کریں گے بات انشاءاللہ فرمایا امت کے اولیاء اور عبدال بھی جنت میں عمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے وَلَاكِنْ اِنَّمَا دَخَلُوْهَا بِرَحْمَتِ اللَّهِ مگر فرمایا وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور جنت میں لے جانے والی اللہ کی جو رحمت ہے اس رحمت کا جنت میں لے جانے کا سبب کیا بنے گا اتنی رحمت ان پر کیوں ہوگی اور جنت میں عالی مقامات جو ان کے مرتبے کے لیے اللہ نے بنا رکھے ہیں فرمایا رحمت اللہ کی رحمت وَسَخَاوَتِ الْأَنفُس کیا دلوں کی وسعت اور سخاوت نفوس کا سخی ہونا ساری رات یہی بات کی ہے ناج ان کے نفوس کا سخی ہونا کھلا ہونا وسیح ہونا تنگیوں کا نہ رہنا یہ ہم جو جگڑے کرتے ہیں کہ فران کا نام آگیا مثلا میں نے کئیوں کی تعریف کر دی اپریشیٹ کر دیا انسان ہے نا بیٹھے انسان کئی نام بھول سکتا ہے یہ آپ کو ایک میں قیمانہ دے رہا ہوں تو انسان بھول گیا کسی کا نام اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا نہیں اگر بھول گیا اگر دل میں خیال آئے کہ سب کے نام لیے میرا نام ہی نہیں لیا تو وہ ساری آج کی رات کی گفتگو چلی گئے بلکہ ایسا ہو جائیں آپ کا نفس ایسا ہو جائے کہ جس کا نام رہ جائے وہ اور خوش ہو جس کا نام رہ جائے اپریشیٹ کرنے سے تعریف کرنے ذکر کرنے سے رہ جائے وہ اور بولیے نا خوش ہو میں حدیث پاک مکمل کرتا ہوں چونکہ ایک جملہ کر دیا اس کا راز بھی سمجھا دوں تاکہ بات ہدھور ہی نہ رہ جائے میری بات تو آپ نے سن لی مگر ذہن میں ایک سوال تو رہے گا کہ کیوں کوئی نام بھی نہیں لیا تو خوش اور ہوں وہ سبب بھی تو سمجھا دیں راز کیا ہے ہاں قرآن مجید میں فرمان ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ خیرات نیکی دو قسموں کی ہوتی ہے ایک جو ظاہر ہو اور ایک جو چھپی ہو اور فرمایا چھپا ہوا ذکر ظاہر ذکر سے ستر گناہ زیادہ افضل ہے جس نیکی کا ذکر نہ ہو جو چھپا کے کی جائے جو چھپا کے صدقہ کیا جائے وہ علل اعلان جس کا پتہ چل جائے اس صدقے سے بڑا افضل ہے تو جنہوں نے نیکی کی اور ان کا لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہو گیا ان کو ایک عجر ملے گا اور وہ عجر اعلان کی وجہ سے نہیں ملا وہ اعلان کی وجہ سے وہ تو جو انہوں نے نیکی کی تھی اس کی وجہ سے ملا اور جس نے نیکی کی اور اعلان نہ ہوا اس کو ستر عجر ملیں گے ستر عجر ملیں گے وہ خوش ہو کہ اس کی نیکی اللہ پاک نے اتنی قبول کی کہ چھپا دی اتنی قبول کی اور جو نیکی چھپ جاتی ہے اللہ اسے اپنی قدرت کے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے وہ کرتا یہ میرے لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا چونکہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ چلتے پھرتے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا ہر کوئی افطار پہ پہنچا ہوا ہاتا ہے میری افطاری ہے آج ہر کوئی افطار کے ٹائم پہ دعا آتی ہے یا نہیں آتی تو خجور کھاتا ہے ہر کوئی افطار کر لیتا ہے کسی کو نہیں پتا نہ روزہ دار کا نہ بے روزہ کا کہ اس کا روزہ تھا یا نہیں تھا افطار ہر کوئی کرتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے بولیے زکاة دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جس غریب کو زکاة دی کم سے کم اسے تو پتہ چلے گا صدقہ دیا حج کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حج کیا نماز کا بھی پتہ چلتا ہے زکاة کا بھی پتہ چلتا ہے حج اور عمرے کا بھی پتہ چلتا ہے جو عمل کرتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے ایک عمل ایسا ہے ان چاروں ارکان میں کلمہ شہادت کے بعد ایک عمل ایسا ہے جس کا کسی بندے کو پتہ نہیں چلتا وہ صرف اس بندے اور اس مولا کے دنیان رہتا ہے اس کا نام ہے روزہ پھر رہا ہے روزہ دار بھی پھر رہے ہیں دوسرے بھی پھر رہے ہیں پتہ نہیں کمرے میں جا کے چائے پھی لیں گے کھانا کھا لیں گے باہر مو ساف کر کے ہر کوئی پھر رہا ہے گرمی کا موسم ہے سب کے لب سوکھے ہوئے ہیں کچھ پتہ نہیں روزہ کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے افتار کے ٹائم پہ ہر کوئی کھڑا کھجور کھا کے افتار کر رہا ہے روزہ کا کسی کو پتہ نہیں چلتا تو جس نیکی کا پتہ نہیں چلتا اس پر اللہ پاک نے فرمایا اس سومولی یہی میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا تو آپ کی طبیعتیں تو ایسی ہونی چاہیے کہ خواہش کرے کہ میرے نام کا اعلان نہ ہو تاکہ سب تر گناہ عجر ملے یہ وسعت چاہتا ہوں آپ کے دلوں میں آ جائے بجائے تنگی ہونے کے بوجل ہونے کے یہ کیا ہے کہ سب کے نام لیے ساروں کے نام لیتے رہے لیتے رہے میرا نام ہی نہیں لیا ہم نہیں کام کرتے رہے تو جس کا مس ہو جائے یہ آج ساری رات جو لگائی ہے یہ سمجھانے کیلئے کہ جس کا مس ہو جائے وہ بھی شکر ادا کرے وہ سمجھے کہ میری نیکی کے اللہ نے اپنے ساتھ لگا لیا چن لیا پسند کر لیا یہ طریقے ہیں زابیہ نگاہ ہیں یوں سوچ لیں تو بوجھا جاتا ہے اور یوں سوچ لیں تو طبیعت میں فرات آ جاتی ہے تو آپ کی مرضی ہے طبیعتوں کو بوجل کر لیا کریں طبیعتوں کو حلال کا کر لیا کریں چونکہ اپریشیٹ کرنے والا بندہ ہے کبھی یاد رہے گا ایک چیز کسی نے لکھ کے دے جی لسٹ میں کوئی نام لکھنے والا بھول گیا کسی وقت نام نہیں لیا تو آپ اپنی طبیعتوں کو کیوں پریشان کرتے رہتے ہیں ان باتوں کے ساتھ جس کے لیے کیا ہے وہ تو بھولتا نہیں ہے اس کے تو سامنے ہے اس نے کہا ہے کہ میں ہی جزا دوں گا اور ستر گناہ زیادہ دیتا ہے یہ ہے وہ نکتہ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاتھ جس کی نفس میں سخاوت ہے وسعت ہے فراخی ہے ہر بات کو نظر انداز کر دیتا ہے صرف مولا پر دھیان رکھتا ہے کہ وہ تو راضی ہے نا اس کے لیے کیا ہے فرمایا یہ سخاوت نفس انہیں جنت میں اولیاء کو لے جائے گی عالی درجوں پر وسلامت السدور اور ان کے دلوں کا سلامتی والا ہونا دلوں کی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں حسد نہ آئے کسی کے بارے میں غیبت چغلی اور حسد اور تنگی نہ آئے کسی کی برائی نہ آئے دل کسی کے بارے میں میل کچھ اہل نہ لائے جو کچھ کر رہا آئے دل برے خیال سے سلامت رہے ہر وقت سلامت رہے اس میں اچھائی اچھائی رہے حسنِ ذانی حسنِ ذانی فرمایا یہ دلوں کی حالت اولیاء بناتی ہے اور جنت میں لے جاتی ہے اور تیسرا وَرَحْمَتٍ لِجَمِئِ الْمُسْلِمِينَ اور ان کے طبیعتوں میں سب مسلمانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے اف و درگزار ہوتا ہے ان کی طبیعتوں میں سختی ہوتی ہی نہیں ہے رحمت و شفقت ہوتی ہے فرمایا طبیعتوں کی شفقت اور دلوں کی سلامتی اور نفوس کی وسعت یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ولایت بھی دیتی ہیں اور اولیاء اور عبدال کو جنت کی آلہ مقامات پر لے جاتی ہیں یہی حسنِ خلق ہے اور یہی تقویٰ ہے یہ جو دس دن ہیں اس سبق پر محنت کریں اور پوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ تقویٰ یہ دلوں کی وسعت اور یہ حسنِ خلق عطا کر دے اور جب جائیں تو بدلے ہوئے جائیں باہر کا بدلنا سارا دل کے بدلنے سے عبارت ہمارے سارے کارکن متقفین عورتیں مرد بینیں بیٹیاں بھائی بیٹے بزرگ عدداران چھوٹے بڑے مسلمان امتِ مسلمہ کے سب رفقہ عراقین وابستگان مرسامین جہاں جہاں کوئی سن رہا ہے ہم اپنے عوال کو بدلنے کا آغاز یہاں سے کریں دل کے حال سے اللہ پاک آپ کو سلامتی قل بتا کریں اور سخاوتِ میں دعا کر رہا ہوں سخاوتِ نفوس عطا کریں ہم سب کو اور سلامتی قلب دلوں کی سلامتی عطا کریں اور تمام امت کے لیے ہر اچھے برے ہر اچھے برے کے لیے دلوں میں رحمت اور شفقت عطا کریں اور وسعت دے مزاجوں میں اور حسنِ خلق عطا کریں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ